پاکستان کی محیشت کی داستان ایک کرزے سے دوسرے کرزے تک کا سفر اگر پاکستان کی محیشت پر کوئی فلم بنائے تو میرا خیال ہے اس کا یہی ٹائٹل ہونا چاہیے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو مزید دو بلین ڈالرز کا کرزہ دیا جائے گا اور ایک اور سال دیا جائے گا کہ وہ اس کرزے کو پورا کر سکے اس کی ادائیگی کر سکے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف پچھلا کرزہ یعنی چھ بلین ڈالرز کا کرزہ جس میں سے تین بلین ڈالرز ہمیں مل گیا تھا اور باقی تین بلین ڈالرز انہوں نے روک کر رکھا ہوا تھا کیوں روک کر رکھا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہمارے ساتھ معایدے کیے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے تو وہ کرزہ بھی اب آ رہا ہے یعنی وہ تین بلین ڈالرز اور مزید اس میں دو بلین ڈالرز کا اضافہ بھی ہو چکا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھرٹی نائن منٹس پر ایکسٹینڈ فنڈ فسیلٹی اپروف کی گئی تھی قبول کی گئی تھی یعنی جو چھ بلین ڈالر کا کرزہ دیا گیا تھا اس کرزے کے حوالے سے آئی ایم ایف اس لیے خفا تھا کہ 28 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریلیف پیکج اناؤنس کیا جس میں انہوں نے تیل اور فیول کی قیمتوں کے اندر اضافے کو ختم کرتے ہوئے بلکہ ان کے اندر کمی لاتے ہوئے یہ کہا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے یہ جو ریلیف پیکج تھا اس کی بنیادی شرط یہ تھی کہ روس سے تیل گیس اور گندم ہمیں ملے اب روس کے ساتھ تو وہ ڈیل ختم ہو گئی اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا گیا جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھتا چلا گیا یعنی کہ اب اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ فور ٹریلین روپیز پر کھڑا ہے حکومت کے پر بہت بڑا خسارہ ہے اور فورن ایکسچینج ریزرز ہمارے صرف ٹین پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز رہ گئے ہیں یعنی ہمارا پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم باہر سے تیل خرید سکیں یا دوسری اور چیزیں خرید سکیں اب آئی ایم ایف نے یہ کرزہ تو آپ کو دے دیا انہوں نے بلکہ کرزہ بڑھا دیا انہوں نے کہا چلیں جی پہلے ہم آپ کو چھے بلین ڈے رہے تھے اب یہ لیں ایٹ بلین لے لیں چلیں ایک مزید سال بھی اور آپ لے لیں اس کی ادائیگی وغیرہ اور اس کو پورا کرنے کے لیے مگر جو بھی بندہ کرزہ دیتا ہے کوئی شرائط تو لگاتا ہے کوئی نہ کوئی شرط تو اس کی ہوتی ہے تو آئی ایم ایف نے کیا شرائط لگائی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چار شرائط لگائی ہیں نمبر ایک یہ کہ فیول سبسیڈی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی فیول کی قیمتوں کے اندر یعنی پٹرول اور دیزل کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوگا کتنا اضافہ ہوگا اب یہ آپ کو بتاتا ہوں دوسرا یہ تمام ٹیکس ایم نسٹی سکیمز ختم کر دی گئی ہیں یا کر دی جائیں تیسری بات یہ کہ پاور ٹیریف یعنی کہ بجلی کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور چوتھی بات یہ کہ مزید ٹیکسز کا بوجھ لوگوں کے اوپر بڑھایا جائے گا ہمارے جو فائنائنس منسٹر ہیں اسماعیل مفتا صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت آلرڈی فی لیٹر اکیس روپے سبسیڈی دے رہی ہے پٹرول پر اور ففٹی ون روپیس سبسیڈی دے رہی ہے ڈیزل پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتا صاحب کی اگر بات قبول کر لی جائے تو کم سے کم پٹرول کی قیمت میں اکیس روپے کا اضافہ ہوگا اور ڈیزل کی قیمت کے اندر ففٹی ون روپیس کا اضافہ ہوگا تیار ہو جائیے بہرحال مفتا صاحب نے یہ کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ ہم اس کو سٹیگر کریں انہوں نے یہ کہا کہ شاید ہم موٹر سائیکل والے چلانے والوں کو پٹرول سستی قیمت پر دے دیں پتہ نہیں یہ کہ پوسیبل ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ موٹر سائیکل میں پٹرول بھرواہ گے پھر وہاں سے گاڑی میں نکالنا شروع کر دیں گے مزید اسماعیل مفتا صاحب ورلڈ بینک سے بھی ملے ہیں جہاں پہ ون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز کا کرزہ پڑا ہے اور پیسے پڑے ہیں اور انہوں نے ورلڈ بینک سے بھی باتچیت شروع کر دی ہے کہ یہ پیسے پاکستان کو دے دیے جائے یہ تو عام خبریں ہیں آپ یہ کہنا میں اخبار اٹھا کے پڑ بھی سکتے ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کا معنی کیا ہے اس سے مطلب کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ شورٹ ٹرم کرائسس جو اس حکومت کو پڑھ رہا تھا وہ شورٹ ٹرم کرائسس سے اب حکومت بچ گئی ہے عمران خان کی اگر یہ امید تھی کہ معاشی بوران اتنا خراب ہو جائے ایک دو مہینوں کے اندر اندر کہ نئے الیکشن کال کرنے پر حکومت مجبور ہو جائے تو میرا خیال ہے اگلے ایک دو مہینے میں اتنا معاشی بوران خراب تو نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو ستائیس پاور پلانٹ بند پڑے ہوئے تھے آپ کو پاتا ہے ستائیس پاور پلانٹ بند پڑے میں اور مہین ان کی وجہ بند پڑے ہونے کی یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیزل نہیں ہے کہ وہ پرڈیوز کر سکیں پاور پرڈیوز کر سکیں اور کیونکہ وہ پاور پرڈیوز نہیں کر رہے تو ملک کے بڑے بڑے علاقوں کے اندر رولنگ بلیک آؤٹس ہیں رولنگ بلیک آؤٹس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ بارہ گھنٹے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے بجلی غائب ہے دھیاتی علاقوں کے اندر خاص طور پر اور لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے گرمی جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی اور بجلی اگر نہیں ہوگی تو لوگ مرتے چلے جائیں گے تو بہرحال فیلال مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے آگئے ہیں اب ہم فیول اور ڈیزل وغیرہ منگوا کے تو ان پاور پلانٹس کو فائر اپ کر کے تو امید ہے کہ بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیں گے انفلیشن یعنی مہنگائی آلیڈی بارہ اشاریہ سات فیصد پر ہے بہت تیز مہنگائی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال کے اندر آپ کی آمدنی بارہ فیصد سے بلکہ تیرہ فیصد سے کم ہو جائے گی اور کچھ نہ بھی ہو اگر آپ کی آمدنی میں تیرہ فیصد اضافہ ایک سال کے اندر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کے نتیجے میں آپ کی آمدنی میں ہر سال تیرہ فیصد کمی آئے گی اب دوستوں بات یہ ہے کہ رائزنگ فیول پرائسز سے مہنگائی کے اندر بارہ کمی نہیں آئے گی ہو سکتا ہے کہ تیرہ فیصد سے گر کر دس فیصد پر آجائے آٹھ فیصد پر آجائے مگر یہ بالکل مومنٹری بات ہوگی حکومت نے اس وقت جو اگریمنٹ کیا ہے انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کے ساتھ اور مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ بینک بھی اب پیسے دے دے گا اور ایشن ڈیویلپمنٹ بینک بھی شاید پیسے دے دے کیونکہ آئی ایم ایف والے جب پیسے دے دیتے ہیں تو ورلڈ بینک والے اور ایشن ڈیویلپمنٹ بینک والے بھی ساتھ پھر اپنا پیسہ کھول دیتے ہیں تو گورنمنٹ کا جو شورٹ ٹیم کرائیسس ہے وہ تو ختم ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے پیسے جیسے جیسے آئیں گے تو کرائیسس ختم ہو گا اچھا بائی دوئے اس میں بھی دلچسپ بات یہ کہ ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ نے فیول سبسیڈیز اور الیکٹرسٹی وغیرہ کے ریٹ بڑھانے ہیں فیول وغیرہ کے ریٹ بڑھانے ہیں بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں ٹیکس کا معاملہ ٹھیک کرنا ہے اور پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے پر پیسے آئے نہیں ابھی جب جیسے پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو پھر آئے ایم اف والے حکومت پاکستان کو پیسے دیں گے تو شورٹ ٹرم کرائیسس تو بچ گیا ہے مگر لانگ ٹرم کرائیسس اب بڑھ جائے گا نمبر ایک یہ عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم نہیں ہونے والا بجلی جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی مگر اس کا ریٹ مہنگا ہو جائے گا کم سے کم چار پانچ رپے فی یونٹ ریٹ مہنگا ہوگا پٹرول دستیاب ہوگا مگر اس کا بھی ریٹ جو ہے کم سے کم اکیس رپے مہنگا ہوگا ڈیزل کا ریٹ کم سے کم اکوینجہ رپے مہنگا ہوگا اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ شورٹ ٹرم کرائیسس تو بچ جائے گا مگر لانگ ٹرم کرائیسس 100 بلین ڈالرز کو کراس کر چکی ہیں 100 بلین ڈالرز سے زیادہ پیسے ہمیں واپس ادا کرنے پڑیں گے اگلے چند سالوں کے اندر یہ بہت بڑی ڈیٹ ابلیگیشن ہے 100 بلین ڈالرز ادا کرنا بہت مشکل کام ہے جس قسم کے ڈیٹ کرائیسس میں ہم فس گئے ہیں جس قسم کے ڈیٹ ٹرپ میں ہم فس گئے ہیں اب معاملہ یہی ہے کہ ہماری جو ترقی ہے وہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیں اور جب ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں تو ابھی جولائے کے اندر جو بجٹ ہوگا وہ بجٹ آپ دیکھیں گے کہ وہی بجٹ ہوگا جو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے ساتھ اپرو ہوا بجٹ ہے یعنی کہ جولائے کا بجٹ آلریڈی اس واشنگٹن کے اندر تیہ ہو چکا ہے آپ یہاں صدقوں پر جو مرضی کریں بجٹ وہی بننے گا جو کہ اس لون کے حوالے سے درست سمجھا جائے آئی ایم ایف کے لوگ درست سمجھیں اسماعیل مفتا صاحب جو ہیں وہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ پہلے وہ بھی آئی ایم ایف کے لیے کام کیا کرتے تھے اور اب وہ ہمارے فائننس منسٹر ہیں اور اس طرح ہماری جو معاشی پالسی ہے مکمل طور پر انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے لوگ بناتے ہیں اور بین الاقوامی سرماعے کے فیبر میں بنتی ہے اس کا کیا حل ہے آپ کئی دنوں سے یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں کس طرح اس چیز سے باہر نکلا جائے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کبھی کرزے کے اندر فس جائیں تو آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے بینک سے آپ پیسے لے لیں اور کرزے کے اندر فس جائیں تو آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ اس کا کوئی quick solution نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو بڑی long term planning کرنی پڑتی ہے کہ کس طرح آپ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں اسی طرح پاکستان اس debt trap سے تب ہی نکل سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی long term planning ہو کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت اور اپنی آمدنی بڑھا سکیں تاکہ ہم اس کرزے سے نکل سکیں تو اصل معاملہ یہی ہے کہ ایک long term economic plan کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر industrialization ہو اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کی economy اور معیشت جو ہے وہ develop ہو اور ہمارے پاس نئی چیزیں آئیں جو ہم پاکستان کی منڈی کے اندر بھی فروغ کر سکیں اور جو ہم باہر بھی فروغ کر سکیں تاکہ ہم ڈالر بھی کما سکیں اپنے کرزے بھی ادا کر سکیں اور باہر کی چیزیں جو ہم منگواتے رہتے ہیں وہ بھی ہم منگوا سکیں یہ long term economic plan صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں ریاست کر سکتی ہے private منڈی یہ planning نہیں کر سکتی private منڈی جو ہے وہ economic diversification نہیں پیدا کر سکتی جس کی آپ لوگوں کو امید ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کی حکومت نے ہر وہ ممکنہ کوشش آج سے نہیں کئی سالوں سے کر رہی ہے کہ جس میں exporter اور انڈسٹریڈس جو ہے وہ زیادہ زیادہ پیسہ پاکستان کے اندر لگائے tax breaks پاکستان کے اندر وفر قسم کی tax breaks ملتی ہیں loan اگر آپ ادا نہیں کر سکتے تو loan default آپ کو loan defaulter یہاں پہ آپ کو ہر سرمایہ دار میں ایک نہ دو loan defaulter ضرور ملیں گے تو نہ آپ کو کرزہ دا کرنا پڑتا ہے نہ یہاں آپ کو tax دا کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ exporter ہیں تو مزید آپ کو بہت ساری سہولیات مل جاتی ہیں ٹیکسز کے حوالے سے loan کے حوالے سے ہر چیز کے حوالے سے حکومت private منڈی کو market کو سپورٹ کرتی ہے مگر پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستانی سرمایہ دار پاکستان کے اندر اپنا سرمایہ لگانے کے لئے تیار نہیں یا تو وہ دبائی لے جاتا ہے سعودی ارابیہ لے جاتا ہے یا اب وہ بنگلہ دیش بھی لے جاتا ہے اپنا پیسہ اور بنگلہ دیش میں انویسٹ کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کئی ساری وجوہات ہیں مگر مین وجہ یہ ہے کہ جو free market economy ہے جو market ہے اس کے اندر سرمایہ دار ملک کا مفاد نہیں دیکھتا سرمایہ دار اپنا مفاد دیکھتا ہے اور سرمایہ دار کو فائدہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں انویسمنٹ سے میڈلیز پیسے رکھ لے گا اس سے اس کو فائدہ ہے پاکستان میں انویسمنٹ کرے گا تو شاید ریل اسٹیٹ میں کرے پاکستان میں انویسمنٹ کرے گا تو چھوٹے موٹے کنزیومر آئیٹمز میں انویسمنٹ کرے گا مگر لونگ ٹرم انڈسٹریلیزیشن کرنے کے لئے تیار نہیں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی بہت زیادہ ہے ٹیررزم آپ کے سامنے ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں یہاں پہ سرمایہ محسوس کرتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں اس وجہ سے غیر محفوظ نہیں ہے کہ مزدور طبقہ اٹھ کر سرمایہ داری نظام کو ختم کر دے گا مگر انسٹیبیلیٹی اتنی زیادہ ہے مارکٹس کی بھی اور پولیٹکس کی بھی کہ سرمایہ دار اپنے آپ کو یہاں پہ محسوس نہیں کرتا اور دوسرا یہ کہ جیسے جیسے بیسک آئیٹمز کی پرائس بڑھتی چلے جائے گی جس طرح کہ فیول کی پرائس بڑھے گی ٹرانسپورٹ کی پرائس بڑھے گی تو سرمایہ دار کو یہ محسوس ہوگا کہ میں اپنا سرمایہ کسی اور ملک میں لگا ہوں جہاں پہ فیول سبسیڈی قائم ہے جہاں پر ٹرانسپورٹ سستہ ہے جہاں پر بجلی سستی ہے بجلی مہنگی کرنے اور فیول مہنگی کی قیمتوں کو بڑھانے سے نتیجہ یہی ہوگا کہ مزید سرمایہ یہاں پر نہیں لگے گا جو سرمایہ آلیڈی یہاں پر ہے وہ بھی کہیں گے کہ چھوڑو مہنگائی بہت زیادہ ہے انسٹیبیلٹی مارکٹس کی بہت زیادہ ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی بہت زیادہ ہے خان صاحب لوگ روز دھرنا نکال لیتے ہیں کوئی پتہ نہیں حکومت کب گر جائے تو ہم یہاں پہ کیوں انویسٹ کریں ہم دبائی انویسٹ کریں ہم بنگلہ دیش انویسٹ کریں جتنی مرضی ٹیکس بریکس دیتے جائیں جو نتیجہ ہونا ہے ان سب چیزوں کا وہ پچھلے تیس سالوں سے آپ کے سامنے ہیں بلکہ اسے بھی زیادہ سے آپ کے سامنے ہیں کہ جتنی مرضی سبسٹیز دیتے رہیں جتنا مرضی ان کو فسیلیٹیٹ کرتے رہیں ایک حد سے آگے انہوں نے نہیں چاہنا انہوں نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے ملک کے مفاد کو نہیں دیکھنا تو آلٹرنیٹیف کیا ہے آلٹرنیٹیف بلکہ بڑا پلین ہے کہ جہاں پہ پرائیویٹ کیپٹل انویسمنٹ کرنے کے لئے تیار نہیں لانگ ٹرم انویسمنٹ انڈسٹری میں کرنے کے لئے تیار نہیں تو گورنمنٹ ہیس ٹو سٹیپ ان گورنمنٹ کے انویلی سٹیپ ان حکومت اور ریاست صرف اسی صورت اس میں عمل داخل کر سکتی ہے کہ وہ کینزین اٹ لیسٹ کینزین دیفیسٹ فائنینسنگ شروع کرے بانڈز وغیرہ سے لوکل ریونیو اکٹھا کر کے تو پاکستان کی اکانومی کے اندر انویسمنٹ شروع کرے اور ڈائی پیرسیفیکیشن شروع کرے اب مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہی کہہ رہے ہوں کہ یہ حکومت تو بڑی انیفیشنٹ ہے یہ سب آئی ایم ایف کی پڑھائیوی بیکار قسم کی باتیں ہیں اگر حکومتی ادارے اتنے انیفیشنٹ ہوتے تو فوج کس طرح اتنے ایفیشنٹ سے کام کر رہے ہیں وہ بھی تو ایک حکومتی ادارہ ہے سوچنے کی بات ہے کہ حکومتی ادارے انیفیشنٹ نہیں ہوتے حکومتی اداروں کو انیفیشنٹ بنا دیا گیا ہے کیوں بنا دیا گیا ہے خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے میں کسی ہر وقت آپ کو سناوں گا اور آپ کو پوری پوری جیسٹیفیکیشن دوں گا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ جب تک ریاست بزارتی خود نہیں انڈسٹری کو منیج کرنے کے لئے انٹر ہوتی یعنی کہ جب تک ایک ریاستی انویسمنٹ نہیں شروع ہوتی انڈسٹریلائزیشن کے لئے اس وقت تک منڈی کے ذریعے انڈسٹریلائزیشن پاکستان کی صورتحال میں نمکن سی بات ہے اس پر مزید باتچیت جاری رکھیں گے اور میں آپ کو تفصیل سے ایکسپلین کروں گا کہ وہ ممالک جنہوں نے لیٹ انڈسٹریلائز کیا ہے ان کی ریاستوں نے کیا کردار ادا کیا تھا اور کس طرح انہوں نے انڈسٹریلائز کیا ساؤتھ کوریا کو بھی دیکھیں گے چائنہ کو بھی دیکھیں گے جرمنی اور جپان کو بھی دیکھیں گے اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب تک ریاست بزاتے خود ایکنومک پلاننگ نہیں کرتی اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیتی اور جب تک ریاست اپنی ریونیو ریز کر کے ڈیفیسٹ فائنینسنگ سے ریز کر کے ایکنومک ڈائیورسیفیکیشن کو منیج نہیں کرتی اس وقت تک ہم اسی قسم کے ڈیڈ ٹریپ میں فسی رہیں گے بہت شکریہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ سے